چلے ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام اور ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اور ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ آپ کو بیسٹ سے بیسٹ سپورٹس پرڈکشنز پروائیڈ کرتے رہے مل سی لیگ میجر لیگ کرکٹ یو ایسے میچ نمبر سیون ہے ٹیکساس سپر کنگز ورسیز ایم آئی نیو یورک جو کہ کل صبح ساڑھے پانچ بجے کھیلا جائے گا اس میچ کی کمپلیٹ پڈکشن کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھئے گا کل رات دو میچز تھے ایک صبح ساڑھے پانچ بجے تھا اور ایک رات ڈیڑھ بجے تھا تو ان دونوں میچز کا کام جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ واتس ایپ پہ ہوگا تو واتس ایپ پہ جیسا ہمارا کام رہا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور نیکسٹ میچ کی جو پڈکشن ہے وہ بھی میں پروائیڈ کروں گا تو کل کے دو میچز تھے پہلا میچ واشنگٹن فریڈم ورسیز ٹیکساس سپر کنگز کا تھا واشنگٹن فریڈم نے وان سکسٹی تھری کیا تھا جو کہ ایک ٹائم پہ وان نائنٹی وان ایٹی پلس لگ رہا تھا لیکن اچھی بولنگ کی آخری پانچ اوور بہت اچھے کیے ٹیکساس سپر کنگز نے اور اس کے بعد ٹیکساس سپر کنگز مجھے کہیں نہ کہیں پسند تھا جیتنے کے لیے ٹیک ہے لیکن جس طرح سے لاسٹ فائف اوور گئے واشنگٹن فریڈم کے یا ٹیکساس سپر کنگز کی بیٹنگ سٹارٹ ہوئے وہاں سے تھوڑا سا دماغ پٹک گیا کہ یار نہیں ٹیکساس سپر کنگز کی بیٹنگ چوتیا لگ رہی ہے اور واشنگٹن فریڈم کی بولنگ ٹیک ہے ڈومینٹ کر سکتی ہے پھر بھی ڈوین براوو نے بہت زبردست تینجنگ کیلئی سیونٹی پلس رنس کی اور صرف چھے رنس کے مارجن سے جیتا اور کہیں نہ کہیں میچل سینٹرنر اگر ساتھ دیتے پورا تو میبے ٹیکساس سپر کنگز یہ گھوڑا میچ پڑا لیتا اس کے بعد سیکنڈ میچ ایم آئی نیو جارک اور ایل ای نائٹ رائیڈرز پہلی ویڈیو جو بنائی تھی اس میں بولا تھا کہ یہ ٹیم چوتیا ٹیم ہے اس ٹیم کا آپ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے کہ کس وقت کیا کر دے اور ویسا ہی ہوا جیسے لاسٹ میچ میں ہوا اور اس میچ میں صرف پچاس رنس پہ آل آؤٹ ہو گئی اور چودہ آوروں میں صرف پچاس رنس اور آل آؤٹ تو یہ ٹیم چوتیا ایس ہی ہے کیونکہ اس کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے لاس انجلس لاس انجلس فوٹبول کی ٹیم اٹھا کے دیکھ لیں یہ بلیک ٹیمیں ہیں جو ایم ایل ایس لیگ ہوتی ہے فوٹبول کی یو ایسے ایم ایل ایس تو اس میں بھی لاس انجلس کی ٹیم جو بھی ہوگی وہ چوتیا ہوگی وہ اس کے میچیز آپ دیکھنا کتنے خطرناک ہوتے ہیں اگر آپ فوٹبول کو فولو کرتے ہیں تو یہ ٹیم ہی ایس ہی ہے لاس انجلس اس کے ساتھ لگ گیا اس نے ایسے ہی کرنا ہے اور یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ ایسا میچ جیت جائے گی جو آپ ایکسپیکٹی نہیں کر رہے ہوگے اوورال دیکھا جائے دونوں میچیز اچھے ہوئے ہمارا کام کیسا رہا وہ میں آپ کو دکھاؤں لیکن یہ پچاس پیالہ اٹھ ہوا ہے لاس انجلس لیکن یہ میچ ایسا ہوا ہے کہ دونوں سائیڈ پر جو بھی جس سائیڈ کے ساتھ بھی بیٹھا تھا اس نے پروفٹ ضرور کمایا تھا کیونکہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ میں لاس انجلس کے ساتھ بیٹھا تھا پہلی انٹری پر اور فرسٹ اننگ میں ہی ستر بہتر پینسٹ ستر سے ممبئی ایمائی نیو یورک سے لاس انجلس جو تھا وہ اٹھائی سنتیس آیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا انٹری جو تھا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے پہلا جو میچ تھا اس میں ہماری انٹری سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ ٹیکسہ اوپن تھا بولا تھا کہ تین لیمٹ کھانا اور واشنگٹن ون کرنا سیکنڈ انٹری کا ویٹ کرنا ٹارگٹ ون سسٹی فور یہاں پر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ لگا کہ یار شاید میرا خیال ہے کہ اب چینج نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد کوئی انٹری نہیں دی ایک دو پیسے واشنگٹن ملا اور میچ خاتم ٹھیک ہے تو یہ بھائیوں ہمارا واتس ایپ کی پیڈ بروڈکاسٹ کا کام ہوتا ہے مرکٹ سے کام الگ ہے اور جو لوگ کرکٹ بیٹنگ کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہے کہ کام کیا ہوتا ہے کیسے پروفٹ بنتا ہے وہ چوتیا لوگ ہیں جو ٹیم کا انتظار کرتے ہیں جتنے کا یہ ٹیم جتے وہ جتے پہلے پروفٹ تو پکا کرو اپنے ریڈ پر سیکنڈ میچ میں انٹری کروائی سیونٹی سیونٹی ٹو پرسنٹ سیونٹی سیونٹی ٹو پیسہ ایم آئی نیو یورک اوپن ہے کھانا اور لاؤس انجلس ون کرنا سیکنڈ انٹری کی میرے خالے میں ضرورت ہی نہیں پڑی نہ آئی ہے کہ میں نے بولا تھا کہ ایم آئی نیو یورک انڈر چالیس پیسے ملے تو اور کھانا اور لاؤس انجلس ون کرنا لیکن اس سے پہلے ہی ہمیں لاؤس انجلس انڈر پینتیس پیسے مل گیا تھا اور ہمارا دونوں طرف بک ایکوال پلاس ہو گیا تھا اس کے بعد کوئی بھی ٹیم جیتا کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ہمارا واتس ایپ کا سپیشل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی سے ہم جو ہے آپ کو ریگولر پروفٹ کرواتے ہیں اور آپ سبی کو بولتے ہیں کہ آپ ضرور جوائن ہو اگر آپ نے ریگولر پروفٹ صرف بنانا ہے صرف آپ نے اگر جھوہ کھیلنا ہے تو بہت سارے ٹپرز ہیں اگر فری کی ٹیمیں ڈھونڈنی ہیں ہنڈر پرسینڈ گراؤنڈ ریپورٹ ڈھونی ہیں تو بہت سارے ٹپرز ہیں مرکٹ میں چلے جائیں لگ جائے گا پتا اگر پروفٹ بنانا ہے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں آپ کی جو بھی لیمٹ ہے آپ جوائن ہو سکتے ہیں پروفٹ شیرنگ میں جوائن ہونا چاہے پروفٹ شیرنگ میں ہو سکتے ہیں میچ ٹپ کی پیکج لے کے جوائن ہونا چاہے وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں بقایا آپ فری کی ٹپز اگر فولو کرنا چاہتے ہیں تو بھائیا جان بھی آزیر ہے یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں ویڈیو اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ کام آپ دیکھو اس کے بعد ٹیلیگرام کا چینل بھی آپ ضرور جوائن کر کے رکھو ادھر بھی آپ کام دیکھو کیونکہ ٹیلیگرام پر کام کے سکرین شورٹ بھی اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں کوئی پیکج کی اپڈیٹ یا کچھ دوسری چیزیں بھی وہ ٹیلیگرام پر ہی اپلوڈ ہوتی ہیں تو ٹیلیگرام آپ ضرور جوائن کریں باقی آپ نے واتس ایپ کی پیڈ براؤڈگاست جوائن کر رہی ہیں آپ انڈیگا پاکستان بنگلہ دیش کہیں سے بھی ہیں آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پرافٹ شیرنگ میں بھی کام کٹ سکتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی آپ جوائن ہو سکتے ہیں تو جو صوبہ کا میچ ہے ایم آئی اٹیکسا سوپر کنگز ورسز ایم آئی نیو یورک ایم آئی نیو یورک کی بیٹنگ مجھے تھوڑی جی لڑکڑاتی نظر آئی ہے لیکن بیٹنگ لائن اپ ان کے پاس بہت زبردست ہے کیونکہ لارڈ دو میچز میں دیکھا جائے جو کھیلیں تو ٹیم ڈیویڈ نے ہی پرفرم کیا ہے کل ٹیم ڈیویڈ نے بچایا تھا پرسو مروایا تھا ٹھیک ہے تو بیک ٹو بیک اچھی اننگ ٹیم ڈیویڈ کے بلے سے نظر آ دی ہیں اور کل کے میچ میں نکولیس پورن نے کھیلا باقی کوئی بیٹسمن نہ ڈیوالڈ بریویز کے علاوہ کوئی بھی ہمیں کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی لیکن بولنگ ان کی زبردست ہے ربارہ کی بولنگ اس پچیز پر بہت زبردست ہو رہی ہے ٹرنٹ بولٹ ہو گئے تو یہ کمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹیکسا سوپر کنگز پھر بھی زبردست ٹیم ہے اور جس دن فارو ڈوپلیسز کھڑے ہو گئے تو پھر اس ٹیم کو روکنا بڑا مشتل ہو جائے گا تقریبا 85-87 کے قریب ایم آئی نیو یورک اوپن ہوگا اس میچ میں میرا مشورہ یہ کہ تھوڑا سا ٹیکسا سوپر کنگز کے ساتھ رہیے گا میبھے آپ کو ایک اچھا میچ ٹیکسا سوپر کنگز کروا سکتا ہے بقایا آپ کو پروفٹ ہو گئی ہوگا آپ جس کے ساتھ بھی بیٹھیں ٹھیک ہے پروفٹ ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں ٹیکسا سوپر کنگز کے ساتھ جا سکتی ہیں لیکن اب اس کو یہ مس سمجھئے گا کہ یہ 100% کوئی ٹیم ون دے رہا ہوں یا 100% کوئی گراؤنڈ رپورٹ دے رہا ہوں ٹیکسا سوپر کنگز کر دیں تو آپ ہمیں واتس ایپ پہ جوائن کر سکتے ہیں اور کوئی اتنی زیادہ فیس نہیں ہے کوئی بھی اتنی زیادہ فیس نہیں ہے بقایا آپ پوری امید کرتا ہوں کہ آپ کو یوٹیوب پہ اوپن پوسٹ لی فری میں جتنا ہو سکے میں دیکھے جاؤں اور ٹیلی گرام پر تو ویسے میں اوپن پوسٹ لی ہی میچز کرواتا ہوں زیادہ تو چلتا ہوں بھائیوں امید کرتا ہوں یہ میچ زبردست ثابت ہو آپ کے لئے اور ایک اور بات میں یہاں پہ ایڈ کروں گا یہ میچ تھوڑا سا فرسٹ بیٹنگ جو وہ بڑا ٹوٹل کر سکتی ہے وہ بے شک ایم آئی نیو یورک کو یا ٹیکسا سوپر کنگز ہو ون سیونٹی پلس جا سکتا ہے یہ میچ تو باقی اچھا میچ ہوگا اور آپ سبھی سے آپ سبھی سے میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ کے لئے بھی یہ میچ اچھا ہی ہو خدا حافظ